نمسکار دوستو میں آپ سبھی کچھر پر دوستو پستیت ہوں دوستو آپ سبھی کی سیوہ میں کچھ ایک مہتوپون جانکاریوں کو لے کر کے جہاں دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے لہسن کے چھلکوں کے دس فائدے جہاں دوستو لہسن کے فائدوں سے تو آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں دوستو لہسن کی طرح اس کی چھلکے میں بھی انٹی بیکٹریل انٹی وائرل اور انٹی پھنگل گھن پائے جاتے ہیں دوستو اس میں ایلیسین کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو صحت کے لیے بے حد فائدے مند ہے دوستو لہسن کے چھلکوں کو پیس کر سکین پر اپلائی کرنے سے کئی فائدے ہوتے ہیں دوستو لہسن کے چھلکوں کو کوٹ کر یا پانی میں اوبال کر یوج کریں انہیں زیادہ دنوں تک پھریج میں رکھنے سے نیوٹریئنٹس کم ہو جاتے ہیں اسی لیے تاجہ لہسن کے چھلکے ہیں یوج کرنا فائدے مند ہوتا ہے دوستو لہسن کے چھلکوں کو پانی میں ڈال کر اوبال لیں اس پانی کو گنگنا کر کے بال دھونے سے ہیئر فال کی پروبلم دور ہو جاتی ہے دوستو جہاں دوستو بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں آج کل کی بال جھڑنے کی سمسیاں رہتے ہیں اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کا علاج کیا کیا جائے تو یہ سب سے بہتر علاج ہے دوستو کیونکہ لہسن کو جب ہم پانی میں اوبالتے ہیں تو پانی جو ہے وہ ہماری سکین کو ساپ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس پانی میں انٹی ویکٹیریل کو اور ڈینڈرف کو ختم کرنے کی شمتہ آ جاتی ہے جس سے ہمارا ڈینڈرف گیاب ہو جاتا ہے پھر ہمارے بال چھڑنے کم ہو جاتے ہیں دوستو لہسن کے چھلکوں کو سوپ یا چکن سٹوک بناتے سمائے اس میں ملائیں اس سے ٹیسٹ بڑھتا ہے دوستو جہاں دوستو اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں تو اس میں لہسن تو ڈالتے ہیں آپ اس کے ساتھ اس کے چھلکے بھی ڈال دیں آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو ٹیسٹ الگ آئے گا سواد آئے گا اور ایک اس کے گون بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے فائدے بھی مل جائیں گے لہسن کے چھلکوں کو پیس کر پیمپلز پر لگائیں اس میں موجود انٹی بیکٹیریل گون پیمپلز ٹھیک کرنے میں مدد کرتے ہیں جہاں دوستو یہ یواؤں کی ایک خاص پروبلم ہے کہ پیمپلز سے پریسان رہتے ہیں تو پیمپلز سے اگر آپ کو بچنا ہے یا پھر ان کو سمول نشٹ کرنا ہے تو یہ سب سے بیش ٹوپائے ہیں دوستو لہسن کے چھلکوں کو پانی میں ڈال کر اُبال لیں اسے چھان کر پینے سے سردی جھکام میں رہات ملتی ہے دوستو لہسن کے چھلکوں کو پانی میں ڈال کر اُبال لیجئے اور اسے چھان کر پی لیجئے لہسن کے چھلکوں کو پانی میں ڈال کر اُبال لیں اس پانی کو گنگنا کر کے اس میں پیروں کو کچھ دیر رکھنے سے پیروں کی سوجن اتر جاتی ہے جہاں دوستو آپ بہت دور سے چل کے آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں پیروں میں سوجن آگئی ہو تھکان ہو تو وہ دور ہو جاتی ہے دوستوں اگر آپ لہسن کے چھلکوں کو پانی میں اوبال دیتے ہیں اور اس میں پیر کو ڈبا کر تھوڑی دے رکھتے ہیں تو لہسن پیل کو پیس کر اس میں شہد ملائیں اسے صبح شام کھانے سے استھما کا اثر کم ہو جاتا ہے دوستوں جی ہاں دوستوں کارلک پیل یعنی کہ لہسن کے چھلکوں کو آپ پیس کر اس میں شہد ملائیں اسے صبح شام کھانے سے استھما کا اثر کم ہو جاتا ہے دوستوں لہسن کے چھلکوں کا پیشٹ بنائیے اس میں نمبو کا رس ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگانے سے جویں ختم ہو جاتی ہیں دوستوں لحسن کے چھلکوں کو ایک پین میں جہاں دوستوں لحسن کے چھلکوں کو ایک بردھن میں گرم کر کے اس کا پاودر بنا لیں اس میں اولیو اوائل ملا کر بالوں پر لگانے سے بالوں کا رنگ کالا ہوتا ہے جہاں دوستوں اس کے چھلکوں کو پانی میں ڈال کر اوبال لیں اس پانی کو تھنڈھا کر کے پودھوں میں ڈالنے سے پودھے جلدی بڑھنے لگتے ہیں دوستوں لحسن کے چھلکوں کو پیس کر سکن پر لگانے سے داد خاج خجلی سے راحت ملتی ہے دوستوں تو دیکھا دوستوں آپ سب ہی نے کہ لحسن کا چھلکہ ہمارے لئے کتنا لاپکاری ثابت ہوتا ہے دوستوں ہمارے لئے کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اگر ہم لحسن کے چھلکے کا استعمال کرتے ہیں تو دوستوں ٹھیک دیکھئے دوستوں اگلی بار ہم آپ سب ہی سے جڑیں گے کچھ ایک ایسی ہی مہتو پونڈ جانکاریوں کو لے کر کے اکتریت کر کے تب تک کے لئے دھنی بھاد نمسکار دوستوں